کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیر و خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ ان پیج کے اندر ماسٹر پیج کیسے بنا ہوگے ماسٹر پیج کیا چیز ہے اگر آپ کی کوئی فائل ہے اس کے کافی سارے پیجز ہیں یا کوئی بک ہے آپ کے پاس اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر پیج پر ایک ہی سیٹنگ رہے میری مجھے بار بار سیٹنگ چینج نہ کرنی پڑے اور بار بار سیٹنگ کرنے بھی نہ پڑے ایک بار میں ایک سیٹنگ کر دوں اور اس کے بعد وہ سیٹنگ میری بس چلتی رہے یا آخر تک پوری بک میں وہی سیٹنگ چلتی رہے میری اس طرح کی سیٹنگ ماسٹر پیج کے اندر کی جاتی ہے ماسٹر پیج کی سیٹنگ پوری بک کے لیے پوری فائل کے لیے وہ ایک بار کی سیٹنگ کافی ہو جاتی ہے تو چلیئے انشاءاللہ آج ان پیج میں ماسٹر پیج کی سیٹنگ کرتے ہیں دوستو دوبارہ خوش آمدین تو ماسٹر پیچ کی سیٹنگ کیلئے یہاں آپ نے بالکل دائیں طرف کونے میں آئیں گے تو آپ کو یہاں ایم میں لے گا لکھا ہوا یہ دیکھیں ایم لکھا ہوا ہے جو یہاں آپ اس پر کلک کریں گے یہ سیلیکٹ ہو جائے گا وہاں نیچے دب جائے گا آپ اس وقت ماسٹر پیچ میں آ چکے ہیں آپ کا کسر یہاں سب کام نہیں کر رہا ہے آپ ماسٹر پیچ میں آ چکے ہیں تو آپ یہاں لکھائی نہیں کر سکتے آپ یہاں رائٹنگ نہیں کر سکتے لیکن ہے کہ آپ اس وقت ماسٹر پیچ میں ہیں آپ یہاں جو سیٹنگ کر دیں گے وہ آپ کی پوری بک کے لئے ہو جائے گی عام طور پر ماسٹر پیچ کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے ایڈر بنایا جاتا ہے فٹر بنایا جاتا ہے یا اس کے علاوہ کتاب کا نام لکھا جاتا ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی آپ کی بک ہے فائل اس کا نام لکھا جاتا ہے یا پیج نمبر لگایا جاتا ہے تو یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر ہر پیج پر یہی چیزیں ہوتی ہیں تو بلفرض یہاں پہ میں یہ کرتا ہوں کہ اوپر اس کا ہیڈر لگا دیتا ہوں کتاب کا نام لکھ دیتا ہوں اور نیچے میں اس کا فٹر لگا دیتا ہوں چلیئے انشاءاللہ ہیڈر لگانے کے لئے سمپل سا ہیڈر میں یہاں پہ آ جاؤں گا یہ جو ہمارے ٹول بارس میں جو سیکنڈ لاسٹ ہے یہاں آ جاؤں گا میں اور یہاں تھوڑا سا اوپر آ کر میں یہاں ایک لائن ڈرا کر لوں گا یہاں آخر تک ایک لائن ہو گئے میری آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن میرے پاس آگے میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے بھی زم کر لیتا ہوں تاکہ مجھے یہ لائن اچھے طریقے سے نظر آئے یہ کچھ زیادہ ہو گیا میں اس کو تھوڑا کم کر لیتا ہوں اس کو میں ڈیڑھ سو پہ کر لیتا ہوں دیکھیں میرے سامنے آگئے یہ لائن جیسے یہ لائن میں نے ڈراک کی اوپر یہاں اس کی پاپٹیز آگئی ہیں تو میں اس لائن کو اس کا جو سٹائل ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں میں اس کا سٹائل یہاں سے یہ والا لے لیتا ہوں اب یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ بہت ہلکی ہے میں اس کو تھوڑا بڑا کری یہ بھی ون پائنٹ ہے میں اس کو آٹھ پائنٹ پہ لے لیتا ہوں دیکھا آپ نے جو ہی میں نے آٹھ پائنٹ کیا فوراں آپ کو لائن بڑی ہو کے نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ میں نے جو اس کا ہیڈر ہے ہیڈر کیلئے میں نے لائن لے لی ہے اس کی آٹھ پائنٹ میں نے لیا ہے اب یہاں میں اس کا ہیڈر لے لیتا ہوں یہاں سنٹر میں اس کے لیے میں کتاب کا نام لے لیتا ہوں اور پھر اینڈ پہ اس کا میں فٹر لے لوں گا یہاں پہ اس کا میں ہیڈر لیتا ہوں تو ہیڈر لینے کے لیے ہے یہ وہ آئین ہے کہ جس کے نیچے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں میں یہ والا آئین سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں آکے سنٹر میں میں کوئی باکس ڈرا کر لیتا ہوں یہاں تک آکے میں نے ایک باکس ڈرا کر لیا جو ہی باکس کو میں نے چھوڑا اس کے لئے کرسر خود بخود آگیا ہے اب اس کندر میں کوئی فرضی نام ہے کوئی بھی میں وہ نام لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں یہاں اپنی فائل کا نام لکھنا ہوگا جبکہ پاس فائل ہوگی آپ اس باکس کے امیر اپنی فائل کا نام لکھ ہوگئے یہاں پر بل فرض اس کو کوئی بھی نام دے دیتا ہوں میں بل فرض اس کو یہاں پر نام دیتا ہوں سیرت حضرت ابو بکر صدیت عبی اللہ تعالیٰ نو یہ میں نے دیئے کہ یہ میرے پاس بل فرضی نام ہے یہ میری فائل کا نام ہے میں اس کو چونکہ یہ بارہ پہ شو کر رہا میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں میں اس کو تندرہ پہ کر دیتا ہوں جیسے انٹر کروں گا یہ بڑا ہو جائے گا اور اس کو میں یہاں سے سینٹر بھی کر لیتا ہوں یہ میرے پاس باکس بن گیا ہے اس باکس کو میں جو یہ سیلیٹ کرتا ہوں یہ باکس دیکھ رہے ہیں اس باکس کے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یہ اس وقت صرف لکھا ہوگا اس کا جو سائٹ کا بورڈر ہے یہ نہیں آئے گا اگر میں اس کو یہاں سے یوں کر اس کو وائٹ کر لیتا ہوں اب یہ جو آ رہا ہے یہ صرف نام ہے بیچنگ آئے گا اس کے ساتھ اس کا جو سائٹ ویلا بورڈر ہے یہ نہیں آئے گا اس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں تو بالکل ایسے ہی کر لیں اس کو کس کا سائٹ بورڈر نہیں آئے گا صرف یہ نام سینٹر میں لکھا ہوا آ جائے گا آپ کے پاس بس ایسے ہی یہ اچھا لگ رہا ہے اس کو تھوڑا میں سنٹر میں کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نیچے آجاتا ہوں یہاں پہ میں اس کا پیج نمبر لگاتا ہوں یہاں پہ تو میں یہاں پہلے ایک لائن لگا لوں گا اس لائن کے نیچے پھر میں اس کا پیج نمبر لگا ہوں گا یہاں پھر آکے میں ایک لائن ڈرو کرتا ہوں انٹ تک آکے میں یہاں پہ آگیا یہاں تک میں نے ایک لائن چھوڑ دی اس لائن کو میں ایسے رنگ دوں اور اس کو میں تین پوائنٹ پہ رکھ لیتا ہوں اور اس لائن کی یہاں ایک کونے میں میں یہاں پہ اس کا پیج نمبر لگا دیتا ہوں اس لائن کو میں تھوڑا سا اندر رکھ دیتا ہوں تھوڑا سا اندر یہاں پہ اور یہاں پہ میں پیج نمبر لگا دیتا ہوں پھر دوبارہ اسی این پہ آتا ہوں میں اور یہاں آ کر میں ایک اور ایک باکس ڈرا کرتا ہوں جیسی چھوڑا کرتا ہوں اس کے اندار آگیا انسائٹ میں آیا میں اور انسائٹ میں آ کر میں پیج نمبر جو ہی تھے اندر میں نے سلید کیا فوراں یہاں تو یہ ہیش کا جو نشان ہے یہ آگیا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اس کو میں سنٹر میں لے رہا ہے تھوڑا سا اس کو میں نے بڑھا کر دی کیونکہ یہ بھی چھوٹا ہے اس کو میں نے پندرہ پی کر دیا یہ تھوڑا میچے آگیا ہے میں اس کو تھوڑا سا اوپر ٹھیک ہے بلکہ یہاں تک ہی یہاں یہ اچھا لگ رہا ہے یہاں ٹھیک ہے اور اس کو اندر سے وائٹ کر لیتا ہوں اب میں نے دو چیزیں لگا لی ہیں یہاں پر نام بھی لکھ لیا ہے میں نے اس کا اور ساتھ میں میں نے اس کا یہ جو پیج نمبر تھا وہ بھی میں نے لگا لی ہے یہ دو چیزیں common ہوتی ہیں عام طور پر ہر پیچ پر یہی چیزیں آتی ہیں یہ میں نے لگا لی ہیں اب میں master page پر دوبارہ آنگا اور اس پر clicker کے باہر آ جاؤں گا اب میں master page سے باہر آ گیا ہوں اب میں یہاں پنا لکھ سکتا ہوں جو چاہے میں کر سکتا ہوں میں اس وقت ماسٹر پیج پہ نہیں ہوں میں میں اس وقت باہر آ گیا ہوں یہ میرا پیج ون ہے میں اس میں چاہیے تو پیجز ایڈ کر لوں میں اس کے اندر پیجز ایڈ کروں گا تو ہر پیج پہ اندر پھر میری یہی صورتحال آ جائے گی جتنی بھی میں نے پیج ایڈ کی ہوں کہ میں بل فرس انسٹ پیجز پہ آیا یہاں سے آ کر میں نے اس کے اندر پانچ پیج اور ایڈ کر دیئے یہ دوسرا پیج ہے میرا یہ نیچے شو کر رہا ہے دوسرا یہ تیسرا آ گیا چوتھا آ گیا پانچ آ گیا اور چھٹا آ گیا اوپر جو اس کے نامیں سیٹنگیں وہ بھی ویسی ہی ہے اور نیچے پیجز چل رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ ماسٹر پیج کے اندر اپنی فائل کا اپنی بک کا کوئی بھی سیٹنگ وہ سیٹ کر سکتے ہیں پھر پورے پیجز میں آپ کو یہی سیٹنگ نظر آئے گی امید کرتا ہوں مختصر سی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس حوالے سے اگر کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کی سمجھ میں نائی ہو ضرور کومنٹ کیجئے گا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ